اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بہاول نگر پولٹری گائیڈ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امریکن بریڈ کے بارے میں بات کی تھی جن دوستوں نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے انگلیش بریڈ کی اور دیکھیں گے کہ ان کی کیا خصوصیت ہیں اور انگلیش بریڈ میں جو امپورٹنٹ بریڈز پائی جاتی ہیں ان کی کیا خصوصیت ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں انگلیش بریڈ کا آغاز اسٹریلیا اور یونائٹڈ کینگڈم انگلنڈ سے ہوا انگلیش بریڈ کی جو مرگیاں ہیں ان کی بروڈنگ سکلز جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور مدرنگ سکلز جو ہے ان کی وہ اچھی ہوتی ہے اور ان کا جو اگر بارڈی سائز کی ہم بات کریں تو میڈیم سائز ہوتا ہے ان کی کریکٹریسٹک زیادہ تر امریکن بریڈ سے ملتی جلتی ہیں تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے تو پرپس جو ہے ان کا ایگز اور میٹ کے لیے ان کو ایز ای بزنس رکھا جاتا ہے اور ان کے ایگز کا جو کلر ہوتا ہے وہ لائٹ براؤن کلر کے ایگز ہوتے ہیں ائر لوبز اگر ان کے کانوں کی بات کریں تو ریڈ کلر کے کان ہوتے ہیں اور ان کا جو پروں کے نیچے سکین ہوتی ہے اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے اور ان کے پاؤں پہ بال نہیں ہوتے دوستو یہ ہم نے اوورال کریکٹریسٹک کی بات کی انگلیش بریڈ کی اب ہم انگلیش بریڈ میں کون کون سی امپورٹنٹ بریڈ ہیں ان کی بات کریں گے تو سب سے پہلے انگلیش بریڈ میں دورکنگ چکنز آتی ہیں دورکنگ چکن کا جو میل ہوتا ہے اس کا ویٹ ساڑھے تین کیجی سے ساڑھے چھے کلگرام کا ہوتا ہے اور اگر فی میل کی ہم بات کریں تو ساڑھے تین کلگرام سے ساڑھے چار کلگرام کی فی میل ہوتی ہے دورکنگ چکن کی اور ان کے اگر ہم ورائٹیز کی بات کریں تو اس میں سلور گری وائٹ دورکنگ ریڈ ڈورکنگ پرائز ڈارک ڈورکنگ پائی جاتی ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آفنگٹن چکنز ہے یہ بریڈ پہلے تو انڈے اور گوشت کے لیے اسے فالا جاتا تھا لیکن بعد میں ایزا شو برڈ کے طور پہ اب لوگ اسے زیادہ تر رکھتے ہیں اور اگر اس میں ویٹ کی بات کی جائے تو میل کا جو وزن ہوتا ہے وہ ساڑھے تین کیجی سے ساڑھے چار کیجی اور فی میل کا وزن تین کیجی سے ساڑھے تین کلو گرام کی ہوتی ہیں اگر ہم اور فنگٹن چکن کی ورائیٹیز کی بات کریں تو اس میں بف اور فنگٹن آتی ہے اور نمبر ٹو پہ اس میں جو آتی ہے لیونڈر اور فنگٹن ہینز آتی ہیں اس کے بعد نمبر تھارڈ پہ جو انگلیش بریڈ ہے ہمارے پاس وہ کورنش چکن ہے اسے انڈین گیم بھی کہا جاتا ہے اسے پالنے کا جو مقصد ہے وہ گوشت اور انڈے ہیں اور ساتھ ساتھ کک فائٹنگ کے لیے بھی یہ یوز ہوتی رہی ہے جو میل کا ویٹ ہے وہ 3.6 کلو گرام کا ہوتا ہے اور فی میل جو ہے وہ 2.7 کلو گرام کی ہوتی ہے تو سال میں یہ تقریباً اسی انڈے دیتی ہیں کورنش چکنز جو ہیں اور اگر ہم ان میں ورائیٹیز کی بات کریں تو ہمارے پاس بلو کورنش بوف کورنش ڈارک کورنش موٹلڈ کورنش سفینگلڈ کورنش وائٹ اور وائٹ لیس ریڈ اس کی جو مین کورنش چکن میں آتی ہیں وہ یہ ورائیٹیزائن کی اس کے بعد نمبر 4 پہ آسٹرولوب جو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے اور اسے سونے کے انڈے دینے والی مرگی کا نام دیا گیا ہے اور یہ بات کسی حد تک سچ بھی ہے کیونکہ یہ سال میں تین سو سے زیادہ انڈے دیتی ہیں نورمل انیس سو بیس میں اس مرگی نے ورلڈ ریکارڈ بنایا سب سے زیادہ انڈے دینے والی مرگی بن گئی اور تب اس ریکارڈ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ شہرت ملی ہے اس کا جو موسٹ پاپولر کلر ہے جو زیادہ دیکھنے میں آتا ہے وہ بلیک کلر ہوتا ہے بلیک آسٹرولوب لیکن اس کے بعد اسٹریلیا میں اس کے بلو اور وائٹ رنگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر ہم ساؤتھ افریقہ پورٹری کلب کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں بف اور ویٹن لیسٹ کلر کی بھی آسٹرولوب دیکھنے کو ملتی ہیں تو عموماً ان کا جو میل کا وزن ہوتا ہے وہ 3.2 سے 4.1 کلوگران کا ہوتا ہے اور جو فیمل ہوتی ہے آسٹرولوب کی اس کا وزن 2.2 سے 3.1 کیجی تک ہو سکتا ہے اس کے بعد نمبر 5 پہ جو انگلش پریڈ ہے وہ ریڈ کیپ بیسیکلی اس کا نام ریڈ کیپ اس لیے ہے کہ اس کے سر پر لال رنگ کی کومب ہوتی ہے جسے عموماً لارج روز کومب کہا جاتا ہے اور اس کومب کا سائز 3 انچ تک ہوتا ہے اور اس کی کومب پر چھوٹے چھوٹے فلیشی دھپے پائے جاتے ہیں اگر ہم اس کے وزن کی بات کریں تو میل کا وزن ساڑھے تین کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور فی میل کا وزن پونے تین کلو گرام تک عموماً ہوتا ہے نمبر 6 پہ ہمارے پاس سوسیکس انگلش بریڈ پائی جاتی ہے اور اس میں تقریباً سات رنگ کی ورائیٹیز پائی جاتی ہیں اگر ہم اس کے میل کا وزن کی بات کریں تو چار کلو گرام تک اس کا میل ہوتا ہے اور اس کے جو فی میل ہوتی ہے اس کا وزن تین اشاریہ دو کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی ورائیٹیز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو سوسیکس میں ورائیٹیز پائی جاتی ہیں وہ ریڈ سوسیکس ہے اور نمبر 2 پہ جو ہمارے پاس ورائیٹیز پائی جاتی ہے وہ لائٹ سوسیکس ہے اور لائٹ سوسیکس کا اجکل پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس کا بزنس کر رہے ہیں اور اچھا خاصہ اس سے منافع بھی کمارے ہیں اس کے بعد جو نمبر 3 پہ ہے وہ براؤن سوسیکس ہے اس کے بعد نمبر 4 پہ بوف سوسیکس پھر کرونیشن سوسیکس ہے سلور سوسیکس اور وائٹ سوسیکس اس کی ورائیٹیز پائی جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے انگلیش بریڈ کے بارے میں بات کی اور 6 انگلیش بریڈ کے بارے میں فردر ان کی کریکٹرسٹک کو دیکھا ہم نے ان کے خصوصیت کو ڈسکس کیا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کر دیا کریں اور نیچے کومٹس بھی لازمی کیا کریں اگر کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ویڈیوز ہم بنائیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایڈیٹریڈین بریڈ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ورائیٹیز کے بارے میں دیکھیں گے اس میں کون کون سی بریڈ پھائی جاتی ہیں تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ